ہیلو فرینڈز محبت کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ہوں گے بلکل ٹھیک آج ہم نے بنایا مٹر ایک دم حلوائی جیسا یہ دیکھئے کتنا بڑیا سے یہ بنا ہے ایک دم خستہ بنا ہے اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر پر تو ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں موسٹ ویلکم ٹو یو ایس سی کوکنگ کینگ آپ کا اپنا چینل میں نے یہ دیکھے یہ ڈو بنا لیا ہے ڈو کی ویڈیو میں اس کے لنک میں دے دوں گا اب یہاں پر دینے رہے فیلال ہم اس کو بیل رہے ہیں تو ڈو کو ہم نے اچھے سے بیل لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے بیل دیجئے آپ ڈو بنانے اس کی بہت ہی آسان ہے اس کا ویڈیو میں جرور اس کے ڈسکرپشن میں لنک میں دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھئے کہ میں دیکھا ڈو ہمیں کیسے بنانا ہے یہ دیکھو اس طرح سے آپ اس کو کٹنگ کر کے اور اس طرح سے آپ اکولیٹ میں اس کو لگا لیں اور لگانے کے بعد ایسے اس کو تلنا ہے بہت ہی سمپل ریسپی ہے یہ دیکھئے اس کو میڈیم آج پہ تلیں آپ جادہ اس کو گرم پہ تیل پہ نہیں تلنا ہے اس سے یہ جل جائے گا اور آپ کا مٹر ٹھیک سے نہیں بنے گا دھیرے دھیرے تلنے سے یہ خستہ بھی بنتا ہے اور پوری طرح سے کک بھی ہوتا ہے اندر سے تو یہ دیکھئے کتنا بڑیا سے ہی ہو رہا ہے کتنا اچھا اس کا کلر آ رہا ہے ایک دم نیچرل کوئی کلر ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے یہ دیکھئے واہ بھئی واہ بہت ہی جبردست اس کا کلر آ رہا ہے اس طرح سے دوستو آپ ان کو تلیے اس کو تلنا تھوڑا سا کٹھن ہوتا ہے گھر میں لوگ اس کو جلا دیتے ہیں اس لئے میں نے یہ مین جو ہے اس کو فرائی کرنے والی ویڈیو بنائی ہیں تلنے والی ویڈیو بنائی ہیں کہ آپ لوگ اس کو اس طرح آرام سے اس کو تل سکیں کیونکہ اس کا ڈو بنانا آسان ہے اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ آپ بنا سکتے ہیں اب اس کو لگاتے ہیں ایک پلیٹ میں یہ دیکھئے واہ بھئی واہ اگر آپ کے گھر میں کوئی رستے دار آتے ہیں تو اس طرح سے لگا کے دیجئے بہت خوش ہو جائیں گے آپ کے بانے کے تاریخوں کے پل یہ دیکھئے اور میں لیرس کا جائے گا کیا بات ہے کیا بات جائے ہند ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں